اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے کرنٹ افیرز میں مختلف پہلوں کو جو کہ ٹرنڈنگ بھی ہیں اور جن کی اوپر آج کل بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہیں میں ساتھ تشریف رکھتے ہیں شہیر احمد اور ہم بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائیسز ہیں جی شہیر آپ کے خیال میں کیا نئی سمری جو ہے وہ آ چکی ہے جو جکم سپٹمبر سے لگو ہونی ہے جو نئی سمری آج دی گئی ہے اس کے مطابق بائیس روپے جو ہے پیٹرول بڑھایا جائے گا سترہ روپے ڈیزل کی پرائیس بڑھائی جائے گی اور یکم سپٹمبر سے آن ورڈ مطلب کل سے یہ سمری جائے وہ لاہوک ہو جائے گی تو میرے خیال سے یہ ایک عوام کے اوپر جو ہے بڑا بم بھی انہوں نے مہنگائی کا گرایا ہے آفٹر پچھلے دنوں بجلی کے بلز کے مسئلے چل رہے تھے مطلب ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ دوسرے کے بعد تیسرا مسئلے پہ مسئلہ نکلا جا رہا ہے لیکن اس میں عوام کا خیال نہیں کیا جا رہا کہ ان پر کیا گزرے گی وہ ایک بندہ جو پندرہ سے سولہ ہزار مہینے کا کمارہ ہے اگر وہ دس ہزار اس کا پیٹرول یا اس کے آنے جانے کے اخراجات بن جاتے ہیں تو وہ باقی چھ ہزار اس کے قرائے یہ ہو تو گھر کا روٹی پانی یہ کیسے چلائے گا اچھا اس میں شہید آپ نے بالکل صحیح بات کی لیکن اس میں گورنمنٹ کیا کرے اب ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے تو وہ کیا کہاں سے لگائے بالکل اس میں آپ کے پاس ایک option ہے پچھلے دنوں ایرانی ایمبیسٹر نے کہا ہے کہ ہم آپ کو پیٹرول وغیرہ اور ڈیزل وغیرہ اچھی پرائسز میں دے سکتے ہیں لیکن وہ ہم نہیں لے سکتے کیوں کیونکہ ہمارے اوپر پریشرز ہیں ہم لوگ لوگوں کے انڈے رہ کے کام کر رہے ہیں اور جب لوگوں کے انڈے رہ کے کام کیا جائے تو پھر اپنا ازاد اوپینین یا اپنا ازاد ڈیسی این ہم لوگ نہیں لے سکتے ہمیں اگر کوئی ڈیسی این لینا ہے تو ہمیں پہلے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں اور پھر اگر ہمیں order ہوگا تو پھر ہم کریں گے تو اس لیے میرے خیال سے ہمارے پاس اوپینین تو بہت ہیں گورنمنٹ کے پاس بھی اور جو آئی اتھارٹیز پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس اوپشنز تو بہت زیادہ ہیں لیکن اب یہ ان پہ ڈیوینٹ کرتے ہیں وہ چوز کس اوپشن کو کرتے ہیں کس رستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں یہاں پہ اسی آپ کی جو آپ نے بات کی ایک ایران نے کہا کہ چیپ ڈیزل اور پیٹرول ہم جائے ہیں وہ آویلیبل کر دیتے ہیں پاکستان کے لیے لیکن اس سے ادھر ہی ایک پاکستانی ہیں ازر علی انہوں نے کہا کہ سمگلنگ مافیا وہ کبھی بھی پاکستان کو قانونی طور پر ایران سے درامدات نہیں کرنے دے گا اب اس میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے سب کو آیاں ہیں سب کے سامنے یہ واضح ہے کہ سمگلنگ مافیا کو کون پروٹیکٹ کرتا ہے اب بہت وسوق ذرائع سے میں بات کر رہا ہوں اور وہ ذرائع بھی ایسے ہیں جو اس جگہ پر اپنی نظر رکھ رہے ہوتے ہیں اس کام کے اوپر کہ ہمارے سامنے پاکستان سے چینی جو ہے وہ سمگل ہو کے ایران جا رہی ہوتی ہے اور ویگو کے ویگو ڈالے وہاں سے روزانہ کی بنیاد پر گزر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا بلکل چینی ہی نہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی چیزیں جو سمگل کی جاتی ہیں پاکستان میں اگر مثال کے طور پر یہ نون کسٹم گاڑیاں آتی ہیں یا نون کسٹم وچیز موبائلز وغیرہ آتے ہیں تو وہ کہاں سے آتے ہیں بارڈر سے سمگل ہو کے آتے ہیں تو اب جو بارڈرز پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا بارڈرز کو بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے کہ وہ چیزوں کو اندر سمگل ہونے دے رہے ہیں تو بلکل ظاہری بات ہے کوئی بھی چیز کسی چھپ کر نہیں ہوتی اگر یہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں لگا یا ہمارے ناک کے نیچے سے چیزیں نکل کے جائے جا رہی ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا بلکل وہ بھی ملوث ہوتے ہیں تو اگلے اگر دیکھیں نا گھر کے اندر تب تک کوئی چیز نہیں آتی جب تک گھر کے اندر کے فراج ملوث نہ ہو کام کے اندر تو ایسا کہنا کہ ناک کے نیچے سے چیز نکال کر لے آئے تو وہ تو بلکل غلط ہوگا تو یہ اس پہ اب پروٹیکٹ کرنے والے بھی وہ ہی ہیں اور لانے والے بھی وہ ہی ہیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ایسے ہی ہے تو دوسرا پھر یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے اب ایران کے اوپر جو ہے وہ امریکہ نے انٹرنیشنل جو ہے وہ ٹریڈ کی پربندیاں لگائی ہوئی ہیں تو اب وہ کیسے ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں جبکہ وہ انٹرنیشنلی وہ بینڈ ہیں اور ہم امریکہ کے غلام ہیں تو پھر یہ کام کیسے ہو سکتا ہے سیمبل سی بات ہے تو یہ تو آپشن ہے اس سے سمجھیں کہ یہ نہ ہی سمجھیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی سنا تھا کہ ایران گیس پائیو لائن آ رہی ہے اور وہ ابھی تک آئی رہی ہے وہ ابھی تک پہنچی کوئی نہیں ہے بڑے سال گزر چکے ہیں اس بات کو بھی ویل شہیر آپ نے ابھی بات کرتے ہیں ہم الیکٹرسٹی بلز کی جیسے آپ نے شروع میں منشن کیا کہ جس طرح بہت زیادہ بلز آئے ہیں اور ایک عام آدمی کا اس کے ساتھ گزارہ کرنا بہت مشکل ہے تو اس کے اوپر گورنمنٹ آفیشلز جائیں وہ کیا ان کے کیا بیانات ہیں ان کی کیا تاثرات ابھی تک تو پرائم نیسٹر صاحب نے ہمارے کہا ہے کہ آپ میرے آفیس کا جو ہے وہ ایسی اتار لیں اگر اس سے کوئی فرق پڑتا ہے آپ کے بجلی کے اندر یا کوئی آپ شاید ان کے آفیس میں جو ڈیٹن کا ایسی ہے وہ کافی زیادہ بجلی کنزیوم کر لیتے ہیں جس کے بعد اگر وہ اترنے کے بعد ہمارے ملک کا موشی کراسیز جو ہے وہ ختم ہو جائے اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا ان کو اپنے کپڑے بیچنے پڑے تو وہ بھی وہ بیچیں گے نہ وہ کپڑے بیچے نہ وہ آفیس کا ایسی اترا ایسے ہی باہر جس طرح انہوں نے ایسیز لگائے ہیں جو ان کے اپنے گھر ہیں اس میں جو کنزیوم ہو رہے ہیں تو یہ کہہ دینا کسی مسئلہ کا حال نہیں ہوتا کہ آپ میرے سے یہ چیز لے لیں تو یہ چیز سولو ہو جائے گی یہ کہنے کی بجائے کہ آپ میرے دفتر سے ایسی اتار لیں انہیں کوئی حل سوچنا چاہیے تھا کوئی ایسی چیز یہاں کوئی ایسا ایک پوائنٹ لے کے آنا چاہیے تھا کہ جس سے واقعی مسئلہ کا حل نکلے یہ تو انہوں نے میرے خیال سے مزاق اڑایا پوری عوام کا کہ آپ میرے کمرے سے ایسی اتار کے تو جو ہے اپنا معاشی کرائیسز معاشی کرائیسز بچے بسے ان ایسیز کے بارے میں کیا خیال ہے جو لاسٹ جس دن اسمبلیاں توڑی گئی ہیں اور ایک گیٹ ٹو گیدر کیا گیا اور باہر لان کے اندر کیابنٹس کھڑی کی گئی ہیں ان ایسیز کے بارے میں کیا خیال ہے بلکل وہ بھی دیکھیں نا جب آیاشیوں کی عادت پڑھ جائے تو پھر اس کے بعد اب اسی طرح ہمارے پرائم نیسٹر صاحب ہیں وہ ایک سیل کے اندر رہ رہے ہیں ایکس پرائم نیسٹر عمران خان صاحب اور اس سیل میں نہ ایسی ہے نہ کچھ حالانکہ میرے خیال سے اس سیل کے اندر انہوں نے ان کے لیے سی سی ٹی وی بھی انسٹال کیا ہوئے پھتہ نہیں اس سی سی ٹی وی کا بات میں یہ کیا کریں گے لیکن وہی کہ یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ میرے دفتر سے آپ ایسی اتار لیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتے انہیں چاہیے کہ آن ایسیریس نوٹ اس ایشو کو لیا جائے کیونکہ جو بندہ دیاری دار مزدور ہے اگر وہ دن مہینے کا پندرہ ہزار ہر روز تو دیاری بھی نہیں اس کو ملتی اڈے پہ وہ جائے گا اس کو ایک دن دیاری ملے گی ایک دن اس کو کوئی لے کی نہیں جائے تو مہینے کا بامشکل وہ بارہ پندرہ ہزار جس میں انہوں نے اپنے قرائے بچوں کے خرچے اخراجات سکول کی فیسیں یہ سب کچھ پر پی کرنا ہوتے ہیں اور اس کے اندر اگر ایک بندے کا بل آج ہے چالیس پر انتالیس ہزار جبکہ اس کے گھر کے اندر صرف دو یا تین پنکھے چل رہے ہیں بامشکل دو تین یہ میں بہت ایکسٹریم لیول پہ بتا رہا ہوں تو میرا نہیں خیال کہ وہ بندہ جو ہے وہ سروائیف کر پائے گا تو گورنمنٹ کو چاہیے وہ ادارے جو مفت کی بجلی کنزیوم کر رہے ہیں جو مفت کے جو ہیں وہ اپنے شوق پورے کر رہے ہیں یا بجلی کے اور سارا اپنا نظام جو ہے انہوں نے درم برم کر کے رکھا ہے ان کی طرف توجہ دیں بجائے اس کے کہ وہ کہیں میں اپنے دفتر سے اسی اتار دوں گا یا میں اپنے کپڑے بیش دوں گا یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں نائن پہ عمل ہوتا ہے اور ناکشور اچھا اس میں نا ایک امبورنٹ فیکٹ جو ہے وہ سابق ایم ڈی پیپکو طاہر بشارت صاحب ہیں انہوں نے یہ انکشافات کی ہیں کہ سالانہ پانچ سو ارب کی وجلی جو ہے وہ چوری ہوتی ہے اب یہ آپ اور میں اچھی طرح سمجھتے ہیں بلکہ پوری عوام ہی سمجھتے ہیں کہ چوری کون کر سکتا ہے آپ اور میں تو نہیں کر سکتے ایک عام آدمی تو چوری نہیں کر سکتا وہ تو کرے گا اگلے دن پکڑا جائے گا اس کے تھانے میں بھی قید بھی ہوگا اور جرمانہ بھی ہوگا میٹر بھی کٹے گا سب کچھ ہو جائے گا تو یہ وہ سارا مافیا ہے جو اس سارے کوئی کنٹرول کر رہا ہے وہ بجلی چوری بھی کرتے ہیں پانچ سو ارب کی چوری ہوتی ہے اور بائیس سو ارب کی مختلف ادارے مفت بجلی ایک سال میں خرچ کرتے ہیں بس یہ اب دیکھ لیں نا کہ پہلے تو یہ سمجھ پہلے تو سوشل میڈیا وغیرہ یہ سب چیزیں اتنی نہیں تھیں تو یہ لوگ بچ جاتے تھے اب ہر چیز مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ آپ کو بدن سیکنڈز پتا چل جاتے کہ پاکستان میں فلان شہر لاہور کے اندر فلان جگہ فلان پارک کے اندر کیا ہوئے تو اب اگر یہ کہیں کہ ہم لوگ اپنے گندے کارنامے بھی کرتے رہیں اور بچتے رہیں تو یہ تو مشکل ہے تو اپنی کرپشن کو چھپانے کی بجائے اس کو ہتم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایسے سسٹم اپنے سسٹم کوئن کو چاہیے کمپیوٹرائز کریں جب تک یہ اپنا سسٹم کمپیوٹرائز نہیں کریں گے منشی سسٹم رہے گا تب تک کرپشن کو ہتم کرنا بہت مشکل ہے اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی معاشیت کے بارے میں جس کو سنبھالنے کے لیے بڑے بڑے افلاتون ارستو جو ہیں وہ امپورٹ کیے گئے اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ان کا پاؤں پاکستان کے زمین پر رکھا گیا تو ڈالر اقدم دھڑم سے نیچے جا گرا اور پھر انہوں نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے کہ ڈالر کبھی بھی تین سو کو کراس نہیں کرے گا میں اس کو ٹو ہنڈرڈ سے بھی نیچے لے کے آنگا اور وہ اپنے سارے کارنامے تمام وہ جو فرتیاں وہ کر کے واپس چلے گئے اپنے آبائی گاؤں لندن کے اندر اور ڈالر جائے وہ واپس تین سو اٹھارہ کو بھی کراس کرتے ہوئے آج اوپن مارکیٹ میں تین سو اٹھائیس بھی سیل ہو رہا ہے تو آج جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے جو نئی وزیر خزانہ کیر ٹیکر وزیر خزانہ شمشاد اختر ہے وہ اس کے بارے میں کیا وہ اس معیشت کو اب سنبھال پائیں گی ان کے بارے میں شہیر احمد آپ کے کیا خیال ہے پہلی بات تو ان کا جو انہوں نے اپنا بیان دیا وہ کہتی ہیں کہ سوچتی ہوں کہ میں نے یہ عہدہ کیوں لیا پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ملکی معیشت جو ہے وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ تباہ یا خراب ہو چکی ہے تو اب جو ان کا بیان ہے اس کے مطابق تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی سٹیپ لے پائیں گی یا کوئی ان کے ڈماغ میں ابھی تک کوئی چیز چال رہی ہے کہ وہ اس معیشت کو کیسے ٹھیک کر سکیں دوسرا دیکھیں ابھی بھی ان کے پاس چانس ہے وہ اپنا ہوتا چھوڑ سکتی ہیں rather than giving this type of statements تو مجھے ابھی تک کلیر نہیں ہے کہ اس معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک طرف ڈالر تین سو اٹھائیس پہ پہنچا ہوئے country جو ہے default کر رہی ہے دوسری طرف آپ کی patrol prices جائیں ہر دوسرے دن آپ کوئی نہ کوئی مہنگائی بم عوام پہ گرا رہے ہیں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نئی سے نئی چیز نکل کے آ رہی ہے سامنے تو ان حالات کے اندر economy کو set کرنا بہتری کی طرف لے کے جانا مشکل ہے ناممکن نہیں کیا جا سکتا ہے اگر will ہو لیکن willingness ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے اس پہ نا ایک سٹیو ہانکس ہیں انہوں نے اپنا انالسس بھی کیا ہے کہ welcome to Pakistan mountains of debts اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو سروے اور میری understanding کے مطابق جو میری measures ہیں 40% جو ہے وہ downfall آیا ہے inflation آئی ہے پاکستان کے اندر per year یعنی اگر انہوں نے ایک گرافی یہاں پہ شو کیا وہ آپ کو سکرین پہ نظر آئے گا اکتوبر 2017 میں یہ ہنڈر ڈالر ہنڈر روپیز ایکوز ٹو ون ڈالر تھا اور اب جا کے یہ ہو گیا ہے 388 روپیز پار ڈالر ٹھیک ہے تو خود اب mathematics اس پہ کر لیں تو بہت سانی سے سمجھ آ دے گی اور اس میں یہ ہے کہ کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی کوئی reverse گیر کئی لگنا ہے یا کوئی چلیں کوئی یہ graph کئی stable ہو گیا ہو کوئی سیدھی لائن بن گیا ہو یہ ہمیشہ سے ڈاؤن فال ہی چلتا آ رہا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جو trade کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اگر پاکستان کے کرنسی کو اس وقت انہیں شارٹ کیا ہوتا تو آئے تو بڑے منافع میں ہوتے ہیں بالکل جو آپ نے بات کی ہے وہ سولہ آنے درست ہے اسی طرح ایک گورنمنٹ اوفیشیل ہیں پاکستان کے جنہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اسی ارب ڈالر کی ضرورت ہے جس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹ آیا ہوئے آپ کی سکرین پر بھی ہوگا کہ میرے جیسے عام سے شہری نے کہا ہے کہ جی آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں اور میں آپ کو اسی ارب ڈالر اسی ارب ڈالر وہ بھیجوا دے دوں ظاہری بات ہے جب گورنمنٹ اوفیشیلز نیٹ پر بیٹھ کے ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر عوام الناز بھی ان کا اسی طرح سے جواب دیں گی نیکس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو ایک جس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے پچھلے چند دنوں سے اپنی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر پریزنس کو بہت انکریز کر دی ہے اور بڑے جو ہے نا ادھر ادھر کی وہ آ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف آ رہا ہے نواز شریف آ رہا ہے اور آج ایک بڑا پپولر ٹرینڈ بھی چلایا ہے کہ لیڈر ہو تو نواز شریف جیسا تو شہیر آپ کے پر میں کیا خیال ہے کہ کیا رواقی نواز شریف پاکستان آئے گا بالکل اگر نون لیگ بھالوں کو لگتا ہے کہ ان لیڈر ہو تو ان کے لیڈر جیسا کہ جو ملک چھوڑ کے جائے اور پھر کبھی واپس ہی نہ آئے تو ان کا لیڈر اس طرح کا ہوگا لیکن ہمارے مطابق تو لیڈر وہ ہے کہ جو ملک میں رہے کہ سٹرگل کرے اپنی عوام کو بتائے دکھائے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے زیادہ دن سٹرینگ آؤٹ اب ان کا جیسے بیان آیا تھا کہ پندرہ اکتوبر کو وہ واپس آ رہے ہیں تو میرے خیال سے جو نون لیگ کی عوام کی وہ کافی خوش تھی لیکن آج پھر سے ان کے ڈاکٹرز نے ان کو کہہ دیئے ہیلتھ نواز پائن تو آپ نہیں پاکستان جا سکتے تو یہ ان کے جو مرید ہیں ان کے لیے ایک بری خبر ہے کہ ان کے جو پیر صاحب ہیں وہ پھر سے بیمار پڑ گئے ہیں اور اس میں یہی ہے کہ جب ان کا آنے کا دل کرتے ہیں میرے خیال سے نون لیگ کی جو عوام ہے اس سے زیادہ محبت ان کے ڈاکٹرز کو ان کے ساتھ ہوگی ہوئی ہے کہ وہ ان کو پاکستان بھیجنا ہی نہیں چاہ رہے یعنی پھر سے پلیٹ لیٹس خراب ہو رہے ہیں پھر سے کوئی پلیٹ لیٹس کا ایشو بنے ہیں اور ڈاؤن چلے گئے ہیں نواز صاحب تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پچھلے دو تین سالوں سے ہم لوگ سن رہے ہیں کہ ہر اکتوبر میں نواز شریف پاکستان آ رہے ہوتے ہیں آہ مائٹ بی کہ نیکسٹ یئر اکتوبر میں یہ ہو جائے لیکن اس سال تو اکتوبر میں نظر ہوتا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا رائٹ یعنی ابھی وہ پلیٹ لیٹس والا آئے گا اچھا بانا جائے وہ لگتار چلتا رہے گا آہ چلیں تو یہ آپ کے لوگوں کے لیے آہ خاص طور پر صور یہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں نون لیگ والوں کے لیے ایک بوری خبر تھی کہ ان کے پلیٹ لیٹس پھر سے خراب ہو رہے ہیں اور وہ ابھی ان کے امکانات نہیں ہیں آہ اب اس کے دوسرے سائیڈ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ان کی سزا موطلی کا فیصلہ بھی آ گیا لیکن اس کے باوجود وہ جیل میں ہیں اس کے بارے میں آپ کے خیر خیال ہے آہ بلکل دیکھیں اگر ایک سائفر جو ایک ریپورٹ تھی آہ ایک طرف اس کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے آہ دوسری طرف جب خان صاحب کو رہائی ملتی ہے تو ایک چیز ایک ریپورٹ جو کہ جھوٹی ثابت ہو چکی ہے اور انہوں نے خود کی ہے میں نام نہیں لوں گا آہ کچھ اداروں نے کہا کہ وہ آہ ہمارے جو وزیر خارج ہیں انہوں نے بنائی کچھ کہتے ہیں یہ تحریک انصاف پبلک پریس کانفرنسز بھی ہوئیں اس کے اوپر بلکل ایسے ہی ہے اس چیز کو پوائنٹ اٹھ کیا کہ جو اس دن بیانیاں بنایا گیا تھا وہ سب جھوٹ تھا بلکل اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی کیا حالات ہیں اگر ایک ایکس پرائم منیسٹر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو آپ سوچیں چھوٹے لیول پہ یہ جو گاؤں میں رہنے والے عام جو کیسیز روزانہ ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا اور جیسے عرشت شریف کا کیس تھا تو سننے میں آیا پچھلے دو سے تین ماہ سے اس کی سماعت ہی نہیں ہوئی تو یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی حالت ہے کہ کیس جس کے اوپر جس کو ثابت کیا گیا ہے کہ یہ تو جھوٹا کیس ہے یہ جھوٹی ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کی بنیاد پہ آپ ایک بندے کو جو ہے جیل میں لے جاتے ہیں پھر اگر یہ ریپورٹ سچی ہے تو جو باقی کے لوگ ہیں جو باقی کے تین چار یا پانچ لوگ ملوث ہیں اس میں وہ کدھر ہیں یعنی اصل موروں کو چھپا لیا گیا اور جو ایک بندے کو کلپریٹ بنا کے جو ہے وہ شو کر گیا یعنی اس میں اصل میں تو جو اصل مورے ہیں ان کو چھپایا گیا ہے اس کیس کی پیچھے جس میں صرف ایک مورا جو ہے وہ بقول عمران خان صاحب کے جنرل ریٹائر باجوہ ہیں اور دوسرا ہے امریکی امریکی صفیر ڈونلڈ ڈو اور تیسرا جو امریکن صفیر پاکستان کے اندر یہ تین تو یہ جو ہیں وہ اصل مورے ہیں جن کو چھپانے کے لیے کیس جو ہے دوسرے طرف جو ہے وہ ڈال دیا گیا اور سارا جو مدہ ہے وہ ایک طرف کو جھکا دیا گیا بالکل ایسی ہے دیکھیں اب ایک وہ دور ہے جس کے اندر آپ کو چھپا نہیں سکتے سب کچھ جو ہے وہ سامنے آ جاتے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نائنٹین سیونٹیز یا ایٹیز میں رہ رہے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے اب ان کو پتہ ہے یہ ہر طرف سے پکڑے جا چکے ہیں تو جب ایک بندہ یہاں دیکھیں جب ایک مچھلی کو آپ تلاب سے نکالتے ہیں تو وہ ایسے ایسے ہلنے لگ جاتی ہے اور پھر جہاں پہ بھی اب اس کی وہ دم یا اس کے ہلنے سے جو بھی اردگرد کی چیزیں ہوتی ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں ویسے ہی اب یہ جو ہیں سمجھ لیں بیمار کینسر کا مریض بسترے پہ پڑا ہو اور جب اس کی روح نکلنے والی ہو تو وہ ہاتھ مارتا ہے ادھر ادھر تو اس کا اگر ٹیبل پہ گلاس پڑا ہے تو وہ نیچے گر جائے گا تو یہ بھی اسی طرح بس ہاتھ پہر مار رہے ہیں اور اپنے آپ کو بشانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ میرے خیال سے پوسیبل نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بند چار دیواری کے کمرے کے اندر بند ہو چکے ہیں اور اردگرد عوام الناس کا ان کے اور عوام الناس نے ان کو چاروں طرف سے گھیل لیا ہوئے تو باقی دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے ان کا اور جتنا یہ اس طرح کے اچھے ہٹکنڈے استعمال کر رہے ہیں عمران خان اتنا پاپلر ہوتا جا رہا ہے اور وہ اتنا باقیوں کی نسبتاً بہتر نظر آنا شروع ہو گیا رائیت بالکل آپ نے صحیح کہا جیسے کہ آپ نے عرشد شریف کیس کی بات کی تو یہ بھی جو ہے وہ نیوز میں آ چکا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے عرشد شریف کو قتل کیا تھا وہ پولیس آفیسرز وہ بھی اب رہا ہو چکے ہیں اور اپنے اپنی پوسٹ پہ واپس آ چکے ہیں اور یعنی انہوں نے بھی اپنا کوئی نے کوئی فیصلہ تو کر لی ہے لیکن پاکستان گورنمنٹ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکی کسی کے ذمہ کچھ نہیں لگایا دا سکا اب یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا کیس اور ایک دن آئے گا کہ کوئی اس کا نام بھی نہیں لے گا تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جب بڑے مورے کسی کھیل کا حصہ ہوتے ہیں تو پھر ان کو چھپانے کے لیے بہت سارے جو ہیں وہ پاپ بلنے پڑتے ہیں